اگر آپ کو کچھ چٹ پٹا اور یونیک اور زیادہ ٹیسٹی بنانا ہے تو آج کی یہ نو ریسپی آپ کے لیے ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو زائے کا اپنے کچن کا تو چلیے بینہ دیری کی ہوئے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر لیا ہے ایک کپ کے قریب میدہ میدہ کو ہم نے چھان لیا ہے اور اس کو اب ہم ایک باول میں ٹرانسفر کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے میدہ کو باول میں ٹرانسفر کر دیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ کے قریب اجبائن اجبائن کو یہاں پر ہم نے پہلے سے ہی کرش کر لیا آتا ہے اس جس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ اچھا آتا ہے اجبائن کو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون کے قریب نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یادہ بھی کر سکتے ہیں تو اس میں اب جائے گا ٹو ٹیبل سپون کے قریب آئل آئل یہاں پر ہم نے موین کے لیے لیا ہے تو یہاں پر ہم ٹو ٹیبل سپون کے قریب آئل کو ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے یہاں پر ہم مکس کر لیں گے ہاتھوں کی ہیلپ سے ہم نے آئل کو اور جو آٹا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہاں پر ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس میں اب ہم ڈال دیں گے پانی پانی یہاں پر ہم تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا آٹے میں ہم پانی ڈال کر اس کو اچھے سے اس کا جو آٹا ہے وہ گوند کر تیار کر لیں گے نہ تو یہاں پر ہم زیادہ سکت آٹا لگائیں گے اور نہ زیادہ نرم لگائیں گے تو یہاں پر ہم آٹے کو اچھے سے مکس کر کے اس کو گوند لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہم آٹے کو اچھے سے مسل مسل کر گوند کر تیار کر لیں گے اس سے جو ہمارا آٹا ہے وہ کافی چکنا ہو جائے گا تو یہاں پر آپ اس طرح سے آٹے کو مسل مسل کر گوند لیجئے اور یہاں پر ہم نے آئل کو پہلے سے ہی ڈالا ہو گیا ہے تو یہ کافی اچھے سے چکنا ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہمیں اچھے سے مسل مسل کر اس کا آٹا گوند کر تیار کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آٹا ہے وہ ہمارا کافی اچھے سے تیار ہو گیا ہے نہ تو یہ زیادہ سکت تیار ہو گیا ہے نہ زیادہ نرم تیار ہو گیا ہے تو چلیے اب چلتے ہیں next step کی طرف یہاں پر اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے لے لی ہے ایک polythene اور اس کے اندر جو ہم نے آٹے کا ڈو بنا کر تیار کیا تھا وہ ہم اس کے اندر رکھ دیں گے اور اس سے اس کو ہم ڈھک کر رکھ دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہمیں اس کو ڈھک کر رکھ دینا ہے آپ چاہے تو اس کو ایک گیلے کپڑے سے بھی ڈھک کر رکھ سکتے ہیں ورنہ اس کے اوپر جو پپڑی ہے وہ جم جائے گی تو یہاں پر ہمارا جو آٹا ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم چلتے ہیں next process کی طرف تو یہاں پر ہم نے fry پین میں one table spoon کے قریب oil کو اچھے سے گرم کر لیا تھا اور اس میں ہم ڈال دیں گے دو سے تین لیسن کے جبے جس کو ہم نے fine chop کر لیا تھا تو یہاں پر اب جائیں گی دو حری مرچے جس کو یہاں پر ہم نے fine chop کر لیا تھا وہ ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اور اس کو ہم یہاں پر اچھے سے چلاتے ہوئے fry کر لیں گے اور گیس کی flame کو ہم میڈیم کر دیں گے میڈیم flame پر ہم اس کو چلاتے ہوئے پکائیں گے تو اس میں اب جائے گی ایک بڑی پیاس جس کو ہم نے لمبا لمبا fine chop کر لیا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس پیاس کو نہ تو آپ کو زیادہ brown کرنا ہے بس ہلکا سوٹا کرنا ہے تو یہاں پر جو پیاس ہے وہ ہلکی سوٹی ہو چکی ہے تو اس میں ہم ڈال دیں گے one table spoon کے قریب ketchup آپ چاہیں تو اس کی جگہ sauce بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر ہم ڈال دیں گے one four tea spoon کے قریب soya sauce اور اس کو چلاتے ہوئے ہمیں اچھے سے پکا لینا ہے اگر آپ کے پاس soya sauce نہیں ہے تو آپ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو لگاتار چلاتے ہوئے پکائیں گے اور اس میں اب ہم ڈال دیں گے میگی مسالہ تو یہاں پر ہم اس میں ڈال دیں گے دو پاؤش کے قریب میگی مسالہ تو یہاں پر ہم نے دو پاؤش کے قریب میگی مسالہ ڈال دیا ہے اور اس مسالے کو یہاں پر ہم چلائیں گے اور اچھے سے mix کر لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی بھی add کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس میں پانی add نہیں کیا ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے یہاں پر بھون لیا ہے تو یہاں پر اب جائے گا اس میں دو کپ کے قریب پانی پانی کو ہم اس میں add کرنے کے بعد اس کو اچھے سے اس پیچولا کی help سے پانی کو مسالک سنگ اچھے سے مکس کر لیں گے اور جب پانی میں ہلکا سب آؤل آ جائے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے میگی تو یہاں پر ہم نے میگی لیا ہے میگی کو ہم پانی میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو اُلٹتے پلٹتے ہوئے ہمیں اچھے سے پکا لینا ہے اور گیس کی فلم ہمیں ابھی میڈیم رکھنی ہے میڈیم فلم پر ہم اس کو چلاتے ہوئے اچھے سے پکا لیں گے اگر آپ کو ہماری یہاں پر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر اچھی نہیں لگ رہی ہے تو آپ اس کو ڈسلائی بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پانی ہے وہ بلکل ڈرائی ہو چکا ہے یہاں پر ہم کیا کریں گے اس پیچولا کی ہلپ سے میگی کو ہلکا ہلکا سا توڑ لیں گے اس سے کیا ہوگا جو ہماری میگی ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور لمبی لمبی نہیں رہے گی تو یہاں پر ہم نے میگی کو ہلکا سا میش کر لیا ہے تو چلیے اب ہم چلتے ہیں نیکس پروسیس کی طرف تو یہاں پر اب ہم تیار کر لیں گے ویسلری تو یہاں پر ہم نے ایک بال میں ایک چمچ کے قریب میدہ ڈال دی ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس سے جو ہمارا گھول ہے وہ کافی نازد پتلا ہونا چاہیے نازد گاڑ ہونا چاہیے جو ہمارا بسلری گھول ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے ہاں پر ہم نے جو آٹے کو پولیتھن کے اندر کر کے رکھا تھا اس کو بھی اب ہم بہار نکال لیتے ہیں اس سے کیا ہوا جو ہمارا آٹا ہے وہ موشٹر بنا رہا ہے اس آٹے میں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو چاہے تو گیلے کپڑے سے بھی ڈھک کر رکھ سکتے ہیں تو اس کو یہاں پر ہم مسلتے ہوئے اچھے سے اس کا ایک رول بنا کر تیار کر لیں گے اور اس کو ہم دونوں ہاتھوں سے ایک رول بنا کر تیار کر لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رول ہمارا کافی اچھا سا بن کر تیار ہو چکا ہے تو اس کو ہم ایک چاکو کی Pencil سے کٹ کر لیں گے تو یہاں پر آپ کو لوئی کو نہ زیادہ بڑا کٹ کرنا ہے نہ زیادہ چھوٹا کٹ کرنا ہے آپ کو میڈیم سائز کی لوئی رکھنی ہے تو یہاں پر جو تاری لوئی ہیں انکو ہم اس طریقے سے کٹ کر رکھ لیں گے اور جو باقی لوئی ہیں ان کو یہاں پر ہم پولیتھن سے ڈھک کر رکھ دیں گے تو یہاں پر ہم نے سوکھا آٹا لے لیا ہے ایک پلٹ میں اور اس کو ہم چکے پر تھوڑا سا ڈال دیں گے اور اس کو یہاں پر ہم لوئی میں ملا کر اچھے سے بیل لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو لوئی لی تھی اس کو یہاں پر ہمیں انڈا کار شیپ میں بیلنا ہے جیسے ہم لمبا لمبا بیلتے ہیں نا تندور ہوتی ہے لمبی لمبی سی ویسے ہی ہم اس کو بیلنا ہے تو یہاں پر ہم اس کو اس آکار میں بیل لیں گے اور یہ بہت ہی آسانی سے بیل جاتی ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو بیل لیا ہے اور اب ہم یہاں پر لگائیں گے ایک نئی ٹریک تو یہاں پر ہم نے لے لیا ہے ایک بریش اور جس میں جو ہول ہوتا ہے نا اس سے ہم اس کو ہلکہ ہلکہ سا گول گول آکار میں کار دیں گے یہ بالکل نئی ٹریک ہے آپ اس کو کر کے دیکھیں یہ بہت ہی اچھی اس کی جو ڈیزائن ہے بن کر تیار ہوتی ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ کوئی کلم یا پین کچھ بھی لے سکتے ہیں اس سے بھی کافی آسانی سے یہ کٹ ہو جاتی ہے لیکن ہم نے یہاں پر ایک جو برش ہوتا ہے اس کے پیچھے کا جو ہینڈل ہے وہ لے لیا ہے اس سے کافی آسانی سے کٹ کر تیار ہو رہی ہیں تو یہاں پر جو سارے ہول ہیں وہ ہم اس کی ہیلپ سے بنا کر تیار کر لیں گے اگر آپ نے اس نیو سنیکس کو بچوں کو سرف کیا تو بچے تو خوش ہوں گے ہی اور اگر آپ نے مہمانوں کو سرف کر دیا نا تو مہمان بھی یقین نہیں کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیسے بنایا ہے اور بلیو نہیں کریں گے کہ یہ آپ نے آٹے سے بنا کر تیار کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سارے ہول ہیں بن کر تیار ہو چکے ہیں تو یہاں پر ہم نے جو بسلری تیار کری تھی اس کو یہاں پر آپ چاہیں تو برش کی ہیلپ سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن آپ اس کو انگلیوں کی ہیلپ سے لگا لیں گے تو یہاں پر ہم ہاتھوں کی ہیلپ سے اس کو اچھے سے یہاں پر لگا کر تیار کر لیں گے اور یہاں پر جو ہم نے میگی کا جو مکچر بنا کر تیار کیا تھا وہ ہم اس میں ایک چمچ کے قریب اس کے اندر رکھ دیں گے میگی کا جو مکچر ہے وہ ہم نے اس کے آگے والے حصے میں رکھا ہے اور اس کو یہاں پر ہم دباتے ہوئے ہلکے سے موڑ دیں گے اور یہاں پر ہم انگلی کے ہلپ سے اس کو اچھے سے دبا دیں گے اس میں ہم نے جو بسلری لگائی ہے اس طرح کافی اچھے سے دب جاتا ہے اور اس طریقے سے ہمیں اس کو فولڈ کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو سپرنگ رول ہے بن کر تیار ہو چکے ہیں اور یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے ہمارے بن کر تیار ہوئے ہیں تو اسی طرح سے ہم دوسرا رول ہے بنا کر تیار کر لیں گے اور یہ بچوں کو تو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے تو اس طریقے سے آپ کو اس کو بیل نہ ہے صرف انڈا کار آکار میں ہم اس کو بیل لیں گے یہاں پر بہت ہی آسانی سے بل کر تیار ہو جاتا ہے آپ اس کو اُلٹ پلٹ کر اچھے سے بیل لیجئے تو یہاں پر اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم نے جو بسلری لی تھی اس کو ہم چاروں سائیڈ میں اچھے سے لگا دیں گے اور یہاں پر ہم لیں گے جو بچوں کے کلر ہوتے ہیں وہ پینسل اس سے بھی یہاں پر کافی اچھے سے ہول بن کر تیار ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے جو ہول ہیں بن کر تیار ہو رہے ہیں اور یہ جو اس کی گولے ہیں وہ بھی اچھے سے نکل جاتے ہیں تو یہاں پر ہم نے جو مہگی کا مکشر تھا وہ اس میں ڈال دیا ہے اور یہاں پر ہم ایک سائٹ سے بسلری لگا دیں گے اور اس کو یہاں پر دباتے ہوئے اچھے سے موڑ لیں گے اچھے یہ بن کر تیار ہوئے ہیں تو یہاں پر جو سارے سپرنگ رول تھے بنا کر ہم نے تیار کر لیے ہیں اور یہ کافی آسانی سے بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ بلکل بھی الگ نہیں ہٹ رہے ہیں اور ان کی جو ڈیزائن ہے وہ کافی الگ ہے تو چلیے اب ہم چل دیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرح جیس پر ہم نے ایک پین میں تیل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اور اس میں ہم نے جو سپرنگ رول بنا کر تیار کیے تھے وہ ہم اس میں ایک ایک کر کے ڈال دیں گے تو یہاں پر آپ کی جتنے رول آئیں آپ اتنے ہی رول ڈالیے تو یہاں پر ہم نے تین رول کو اچھے سے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو یہاں پر ہم اُلڑتے پلڑتے ہوئے پکا لیں گے اور گیس کی فیلم کو ہمیں بلکل لو رکھنا ہے لو فیلم پر ہم اس کو پکائیں گے نا تو یہ کافی اچھے سے پکیں گے اور ان کا جو کلر ہے وہ بھی کافی اچھا آئے گا تو یہاں پر ہم ان چبمچ کی ہیلپ سے اس کو وہ بھی کافی اچھا آئے گاReady وال évidemment اس جو کلر ہے یہاں پر ہمیں اچھے beiden کارٹ HS تیار ہی تیار ہائیں اور ان کا جو کلر ہوئے pesticide اس کو بھی ہم فرائی کر لیں گے اسی آئل میں ہم یہاں پر جو ہمارے سپنگ رول اور بچیں ہیں ان کو بھی ہم یہاں پر ڈال دیں گے اور ان کو بھی یہاں پر ہم الڑتے پلٹتے ہوئے اچھی سے فرائی کر لیں گے اور یہاں پر آپ کو اس بات کا تو بالکل دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اس کو لو فلیم پر پکانا ہے لو فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے تو یہ کافی اچھے بن کر تیار ہوں گے اور یہ بہتی زیادہ تیشٹی بن کر تیار ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو بھی ہم اُلڑتے پلڑتے ہوئے اچھے سے فرائی کر لیں گے یقین مانیے آپ دیکھتے ہی اس کو بنانے لگیں گے آپ یہ ریسپی بڑے بڑے ریسٹورینٹ ہوتلوں میں بہت مہنگی کھاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو بہت ہی آسانی سے گھر میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے جو سپرنگ رول ہیں بن کر تیار ہو چکے ہیں اور جو دوسرا بیچے وہ بھی کافی اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اور اس کا جو کلر ہے بہت اچھا آیا ہے تو چلیے اب ہم اس کو سرف کر لیتے ہیں اور لیجئے تیار ہے ہمارے بلکل جھٹ پڑ بننے والے کرکرے سپرنگ رول لگ رہے ہیں نا بلکل ٹیپ اینٹنگ چاروں سائٹ سے کرسپی ٹیکچر مزیدار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سپرنگ رول کتنی آسانی سے بنے ہیں زیادہ تر لوگوں کے کٹ فٹ جاتے ہیں بگڑ جاتے ہیں لیکن جب آپ اس میٹھٹ سے بنائیں گے نا تو آپ کو بلیو نہیں ہوگا آپ نے اتنی آسانی سے اس کو بنا لیا اور یہ لیجئے سپر ایسے ہی جیسے مارکیٹ کی فیلنگ ہوتی ہے نا اس کو میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں بلکل ویسے بنے ہیں جیسے مارکیٹ کی فیلنگ ہوتی ہے اور اندر کا ٹیکچر دیکھئے واو کتنا امیزنگ لگ رہا ہے نا یہاں پر میں نے اس کو ٹومیٹو کیچپ کے سنگ سرف کیا ہے آپ چاہیں تو اس کو گرین چلی سوس کے سنگ بھی سرف کر سکتے ہیں اور اس کا ٹیکچر واو کتنے ٹیسٹی لگ رہے ہیں سوپر ٹیسٹی سوپر ہیلدی سوپر کرسپی ایک مزیدار اسٹیفنگ کے ساتھ سپرنگ رول ہیں بلکل تیار آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یمی فیلنگ ٹیکچر سے ہی پتا چل رہا ہے نا کتنے زیادہ کرسپی بنے ہیں ضرور بنائیے گا اسے میں نے ٹومیٹو کیچپ کے سنگ سرف کیا ہے اور یہ بہت زیادہ تیسٹی بن کر تیار ہوئے ہیں اگر آپ نے اسے مہمانوں کے لئے سرف کریں گے نا تو گارنٹی ہے دل خوش ہو جائے گا اور تعریف کرتے رہ جائیں گے تو ضرور بنائیے گا اس ریسپی کو اور ہمیں اپنا فیڈبیک کمنٹ کے ذریعے ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئیے تو پلیز اس کو لائک کمنٹ اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا اور پلیز مجھے سپورٹ کرنے کے لئے میرے چینل ضائقہ اپنے کچن کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں جس سے آپ کو ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے مل جائے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ اور ایسی ہی یونک ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ